اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اگر فانکشن ہمارا مونوٹرون ہے تو اس کی کرولری ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ دیکھیں ایکس ون ایکس ٹو کوئی آر بیٹری پوائنٹس لے لی اور فانکشن جو ہے وہ انکریزنگ ہے سیمیلی اس کا دوسرا برگیان آپ ڈیکریزنگ کے لیے بنا سکتے تو اس میں میں بتاتا ہوں کیا افزارڈ بنے گا اگر ہمارا ایکس ون لیس ان ایکس ٹو ہے تو فانکشن جو ہے وہ انکریزنگ ہے فانکشن اگر انکریزنگ ہے تو سی لائک دس ایک ہمارا یہ ہے اور ایک ہمارا یہ ہے this is ایکس ون this is ایکس ٹو تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر فانکشن انکریزنگ ہے تو بے شک ایکس ون کی رائیڈ لیمٹ کیلکلیٹ کیجئے یہ ایکس ون کی رائیڈ لیمٹ ہے اور ایکس ٹو کی لیفٹ لیمٹ یعنی کہ ایکس ٹو کی جو لیفٹ لیمٹ ہے وہ ایکس ون کی رائیڈ لیمٹ سے بڑی ہے یعنی کہ ایکس ون کی جو رائیڈ لیمٹ ہے وہ چھوٹی ہے ایکس ٹو کی لیفٹ لیمٹ سے چھوٹی ہے ون کی جب انکریزنگ ہوگا جب فانکشن یوں جا رہا ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ اوپر چلا گیا ہے یہ نیچے راہے گیا ہے یہ انکریزنگ کی وجہ سے تو آپ کوئرس Hurlats کس کو کی جو رائیڈ لیمٹ ہے اس کی رائیڈ پہ آئے گی اور اس کی لیفٹ لیمٹ اس کی لیفٹ لیمٹ اسکے لیفٹ پہ آئے گی اور اس کی رائیڈ لیمٹ جو ہے وہ اس کی left limit سے بھی چھوٹی ہے کیونکہ function جو ہے وہ increasing ہے monotone ہے یہ اس کے لیے کہ آپ کے ذنب میں یہ نہ رہیں کہ جی جو left limit ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور right limit جو ہے بڑی ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے یہ depend کرتا ہے function کے اوپر اگر ہمارا function جو ہے وہ monotone ہے اور x1 جو ہے وہ less than x2 ہے تو پھر x1 کی جو right limit ہے x2 کی left limit سے چھوٹی ہوگی یا equal ہو سکتی ہے اگر وہ بہت near point ہے x1 x2 تو ہو سکتا ہے اس کی left اور اس کی right بڑھا پر ہو جائے لیکن in general وہ سے چھوٹی ہے چلی یہ اس طرح سے اگر function ہمارا decreasing ہوگا اگر function ہمارا decreasing ہوگا تو اس کی جو left limit جو ہے یعنی کہ اس point کے left limit اور اس کے right limit سے بھی بڑی ہوگی یعنی کہ پہلے والے کی جو ہے left limit اور دوسرے کے right سے بھی بڑی ہوگی اصل میں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ depend کرتا ہے function کے اوپر right left limit پہ نہیں depend کرتا ہے this is not the case that left limit is always lesser than the right limit no we are not saying like this this means that when function is increasing and x1 is lesser than x2 then of course its right limit is also lesser than the left limit of the second point because function was increasing similarly you can have another result for decreasing function means that the left limit of the first value is greater than even the right limit of the second value so that depends on your function because when function is increasing then you have this relation okay a similar relation you can calculate by yourself okay so let's have its proof اس کا proof بہت آسان ہے اور this is in fact the corollary of last theorem that we have calculated in last lecture آئیے اس کو proof کرتے ہیں proof is very simple let x0 belong to x1 x2 is interval is interval سے لے لیا ہے زاری سے بات x0 کوئی arbitrary چونکہ آپ is interval میں رہ کے بات کرنا چاہیں تو ایسی بات ہے تو پھر then x0 belong to x1b as well ٹھیک ہے اس میں ہے تو پھر x1b کے اندر بھی مدود ہے x1b x1b and this x0b as well so then as f is increasing so we must have fx0 is greater than or equal to infimum of fx when x0 belongs to x1b x0 belong to x1b اگر وہ اس کو بلان کرتا ہے یعنی کہ یہ ہمارا x1 ہے یہ b ہے یہ x0 یہاں کہیں آئے گا write x0 یہاں کہیں آئے گا تو اس کا جو infoga x1b کے اوپر جو infoga ہوگا ٹھیک ہے of course x0 چونکہ increasing ہے اور inf ہمارا x1 پہ ہی ہوگا یعنی کہ x0 کی value جو of course inf سے پڑی ہو چاہے گی چونکہ function increasing ہے that's why so that's why we are saying that if x0 x0 x1b کو بلان کرتا ہے تو اس کا مطلب اگر x0 x1b کو بلان کرتا ہے تو پھر fx0 جو ہے وہ greater than equal to inf اور یہ آپ کو بتا ہے آپ نے ابھی پچھلے theorem میں یہ inf کو کیا ثابت کیا تھا یہ جو آپ کی that was the x1 آ رہا ہے اور x1 کے بعد میں بات ہو رہی ہے تو x0 جو ہے وہ بلان کر رہا ہے x1 کے بعد سے تو اس کا مطلب یہ x1 کے right limit کی بات ہو رہی ہے یہ کس کی بات ہو رہی ہے this is the right limit okay so this is equal to in fact limit x approaches to x1 plus fx ابھی using the last term تو last term ہم نے یہ بات پروو کر دیا ہے کہ what is this چونکہ یہ x1 کے بعد آ رہا ہے x1 کے بعد آ رہا ہے تو you are talking about the right limit at x1 okay تو یہ جو inf ہے ہم نے بھی last term یہ پروو کیا تھا کہ inf یہ بھی limit ہے اور جو صوب تھا وہ بھی limit تھا ہم نے اسے پروو کیا تھا اور چونکہ ہمارا x0 x1 کے بعد آ رہا ہے so that's why of course it's a right limit at x1 okay so fx0 is greater than equal to this کیا پروو کر لیا آپ نے that is fx0 is greater than equal to inf of sorry inf تو ہم نے اسے پروو کر لیا here this is in fact limit x tends to x1 plus fx this is number 1 سے اسی طرح سے آپ ایک اور relation جو establish کر سکتے ہیں so as f increasing also as f is increasing so it is clear that what fx0 roga less than equal to roga the soup of fx when x belong to ax2 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 over uh himself x away oh am water look pan yes in dz x long yeah ہے وہ اے اور ایکس ٹو کو بلانگ کرتا ہے چلیئے آئیے دیکھیں اے اور ایکس اگر ہمارا ایکس اے اور ایکس ٹو کے بیچ میں ہے this is your a this is your x2 تو آپ ایکس ٹو سے پیچھے کی بات کریں ایکس ٹو سے پیچھے کی بات کریں لہذا ایکس ٹو کی لیفت لیمٹ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایکس نٹ چونکہ اے کے بعد ہے لہذا اے کی ویلیو جائے اس سے چھوٹی ہوگی اور ایکس نٹ کی ویلیو جائے ایکس ٹو کی ویلیو سے چھوٹی ہوگی ہے ٹھیک ہے that's why fx نوٹ آپ سپریوم جو ہے وہ fx نوٹ جو ہے وہ اس پہ آ رہا ہے آف کورس بڑھتا جا رہا تو x2 کے اوپر ہی سوپ آئے گا وہ ہی لیمٹ بنے گی ٹھیک ہے تو x نوٹ کی جو ویلیو ہے that must be less or equal to soup کیونکہ function increasing ہے تو یہ x2 کے اوپر سوپ دے گا but here it is clear that x نوٹ جو ہے وہ a x2 سے x2 کے لیفت سے ہے اس کا اندر x2 کے اوپر آپ لیفت لیمٹ کی بات کر رہے ہیں this is this is in fact which is in fact limit of x tends to x x2 کی جو ہے وہ negative limit ہے fx number 2 this is again by last theorem کیونکہ ہم اس کی cron نہیں کر رہے ہیں تو آپ یہاں reference دے سکتے ہیں as we know that وہ theorem کی state میں لکھئے ہیں so by 1 and 2 it is it gives is کیا limit x tends to x2 negative fx وہ less or equal to fx0 and here fx0 is which is less or equal to fx0 which is less or equal to fx0 and fx0 is less or equal to this which is less or equal to limit x tends to x2 negative x2 negative x1arp fx0 is also less or equal to fx0 limit extends to x1 x2 minus fx لیں جی اسی طرح کا یہ relation آپ calculate کر سکتے ہیں when function is decreasing ٹھیک ہے اب ہم ایک limit کا problem solve کرتے ہیں i have another example جو ہم نے پیچھے example solve کی تھی اسی طرح سے یہ بھی ایک example ہے اور اس کے بعد یہ جو chapter ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہم نے پیچھے یہ ہے یہ ہم نے پیچھے کیا 1 over x minus 1 اس کی ہمیں limit calculate کرنی ہے at x is equal to 1 کیونکہ 1 کے اوپر یہ define نہیں ہے infinity 2 power infinity which is ٹھیک ہے تو ہم نے show that limit x tends to 1 fx does not exist does not exist okay تو اس کے لئے ہم یہ ثابت کریں گے کہ اس کی left limit کچھ اور آتی ہے ٹھیک ہے جی تو دیکھئے کیسے پروپ کرتے ہیں and epsilon positive choose جوز 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 اس جوز کیسے اس آپ اپسیلو اب ہم چونکہ left one کے اوپر بات کرنی ہے تو یہ one ہے تو یہ one minus delta اور یہ one plus delta ایک دو ہم نے one plus delta اس میں اس کے right limit calculate کرنیے اس میں ہم نے left limit تو اس ان جب میں اگر ہم آئے تو پھر کیا ہوگا let left limit کے لیے you take this so let x belong to one minus delta one and one minus delta less than x less than one and one ko grab subtractor then minus delta less than x minus one less than zero ڈیلٹا پوزٹیو ہے ڈیلٹا آفکورس پوزٹیو ہے تو مائنس ڈیلٹا نیگٹیو ہے یہ دیکھیں اگر مائنس ڈیلٹا نیگٹیو ہے تو مائنس ڈیلٹا بھی نیگٹیو ہی ہوگا سیمیلرلی اگر x minus one negative ہے تو one over x minus one بھی نیگٹیو ہوگا لیکن یہ آپس میں چینج ہو جائیں گے this implies one over x minus one less than one over minus delta both are less than zero ٹھیکے this is minus delta دیکھیں اگر minus delta less than zero ہے one over minus delta بھی less than zero ہوتا ہے negative کا reciprocal بھی negative positive کا reciprocal بھی positive so x minus one بھی نیگٹیو ہے one over x minus one بھی نیگٹیو ہے لیکن جب reciprocal لیں گے ان دونوں میں ان نیگٹیو کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ دونوں نیگٹیو ہیں یہ بھی نیگٹیو ہے یہ بھی نیگٹیو ہے this is indicating like this اور reciprocal ہم اس کا لیتے ہیں جب اس کا reciprocal لیں گے تو یہ پہلے آجے گا one x minus one یہ بات میں آجے گا but from here you see that both are negative okay تو کیا بن جے گا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ بظاہر ہم اس کی limit جو ہے ہمیں اللہ کرائے کے شاید zero ہو so one over now two power one over x minus one minus zero یہ دیکھیں تو کیا بنتی ہے this is two power one over x minus one x minus one x minus one and this is less than and this is less than one over x minus one is minus one over delta this is less than two power minus one over delta which is of course one over delta minus which is n-naught we choose delta 1 over n-naught this implies n-naught 1 over delta this is equal to minus n-naught this is 1 over 2 power n-naught so یہ clear ہو گیا کہ zero limit آگے گی so when we have taken x from here so what does it mean this means that two power one over x minus one minus zero more less than epsilon whenever x belong to one minus delta to one so this is come to one left side one left limit so limit x tends to one negative two power one over x minus one is equal to zero we have left limit calculate now right limit to right limit again we have to solve in a similar way now next we choose suppose natural number n star such that 1 over n star is less than delta for if n greater than n star then 1 over n plus 1 belongs to to sorry sorry 1 over 1 plus n then 1 over 1 plus 1 over n belong to 1 and 1 delta look 1 is 1 over n is 1 over n is less than delta from 1 over n less than delta this means 1 over n less than delta اور اس کا اندر 1 اور 1 پلاس دیلٹا کو بلان کرتا ہے تو میں نے اس کے اندر سے ایک 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 سناٹ پک کیا ہے ایسا ایک سناٹ پک کیا ہے کہ اسے کامی خراب ہو جائے اسے فنکشن ہی انکاملڈ ہو جائے تاکہ جان چھوٹے تو یہ 1 پلاس 1 اور اندر جو ہے وہ تو اس پاک کیا ہے دیلٹا کو جان چکا ہے سی دیلٹا کو منشان ٹیواری کو ڈیوانوں کوجوزہ چوٹے مسئلہ کیا ہے ٹالن ان Paixem Hong کی تشکار مکمل شاہیک مکمل شکار مکمل اپنے میں جلکہ مکمل شکار مکمل شکار مکمل شکار مکمل کلی會ید اور جل מהچیک مکمل شکار مکمل فوج expectations گل کرنی تی وای ایک otra there between لیکنن ہیں اس سے آپ پاہ لہذا آپ کو اسٰ پاہ کریں گے اس نے دیکھنے لئے ان سے منٹ ہوتا ہے اس سے پاہ کریں گے اس سے چیزے ہوسکے Limit x tends to 1 plus 2 power 1 over x minus 1 does not exist اور left limit ہے لیکن right limit exist نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے فنکشن کی limit exist نہیں کرتی اچھا اس کے بعد ایک آئیڈیا ہے انفینیٹ لیمٹ میں انفینیٹ لیمٹ جو ہے وہ سال نہیں کر رہا چونکہ وہ انفینیٹ لیمٹ میں ہم x tends to infinity لیتے ہیں اور سیکوینس جو ہے اس کے اندر بھی جو سیکوینس میں افکورس سیکوینس جو ہے انفینیٹی تک چلتا ہے تو وہاں پہ n tends to infinity ہوتا ہے تو انفینیٹی والا رول جو ہے سیکوینس والا لگا کے limit at infinity جو ہے فنکشن کے لیے کلکلیٹ کیا جا سکتا ہے لہذا اس میں کوئی شو نہیں ہے بارٹل کی کتاب میں ایک دور زرستی ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو نیکس لیکچر میں انشاءاللہ we are going to start continuity اور یہ لیمٹ کا چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہم نے کوشش کیا کہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پڑھایا ٹھیک ہے جی next time we will start next chapter thank you very much اللہ حافظ